وہ خدا کا یار خوف کھائیں میں نے تیشو لیا تو میں جیب میں نہ لیا موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ نے عمران خان کے خلاف بیان کیا دیا ان کے تو برے دن ہی شروع ہو گئے تنقید کے ساتھ ایک کے بعد ایک نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے عمران خان سے ملاقات کے دوران ایک تیشو پیپر اٹھا کر جیب میں ڈالنے والے قاسم علی شاہ کے اس حرکت پر مخالفین سبیت دیگر سوشل میڈیا سارفین نے قاسم علی شاہ کو آڑے ہاتھوں لے لیا کئی سارفین نے قاسم علی شاہ کو تیشو چور قرار دے دیا تو کئی نے اس چوری کے سرے جادو اٹھونے سے جا ملائے معاملے کی سنگینی دے کے خود قاسم علی شاہ کو بھی وضاحت کرنا پڑی کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا بات تو یہاں تک آ پہنچی ہے کہ قاسم علی شاہ نے ہاتھ جوڑ لی ہیں کیونکہ عمران خان پر تنقید کے بعد قاسم علی شاہ کے نقصانات کی فیرس لمبی ہوتی جا رہی ہے دورانے انٹرویو آجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قاسم علی شاہ بعد ازہ کئی حوالوں سے پی ٹی آئی کے بیانی کی مخالفت کرتے نظر آئے عمران خان کے سامنے اپنے لیے انتخابی ٹکٹ کی خواہش کا اظہار کرنے والے قاسم علی شاہ ایک یوٹیوبر کو انٹرویو میں جہانگیر ترین اور علیم خان کی حمایت کرتے ہوئے یہ کہتے بھی نظر آئے کہ جس جماعت کے اپنے اندر انصاف نہیں ہے وہ کہہ رہی ہے ملک میں انصاف ہوگا دوسرے جانب شہباز شریف سے ملاقات کے بعد قاسم علی شاہ نے انہیں معاملہ فہم قرار دیتے ہوئے قوم کے لیے فکر مند قرار دیا عمران خان پر تنقید اور شہباز شریف کے لیے نرم گوشہ رکھنے پر پی ٹی آئی حامیوں نے قاسم علی شاہ کو نیا رانگ نمبر کے لقب سے بھی نواز دیا پی ٹی آئی کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر قاسم علی شاہ کو ان سبسکرائب اور ان فالو کرنے کا مطالبہ کیا جارہا ہے موٹیویشنل سپیکر کو یوٹیوب پر 35 لاکھ اور فیس بک پر 34 لاکھ سے زائد افراد فالو کرتے ہیں اس کے علاوہ گوگل پر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی ریٹنگ 4.3 سے کم ہو کر 1.1 پر آ پہنچی ہے نہ جانے یہ تنقید کا اثر ہے یا کچھ اور کہ تازہ ترین انٹرویو میں قاسم علی شاہ نے خان صاحب کا اپنا لیڈر کہتے ہوئے ملک کی تقدیب بدلنے والا قرار دے دیا ہے انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا اور پھر انہی کو ہی دوں گا موسیقی موسیقی